سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ریورن فادر آمیر یوسیف کی آمد پر ان کا والہانہ اور پرتپاک استقبال کیا گیا ریورن فادر باپر خوشی نے اس موقع پر خصوصی واس پیش کیا اور اپنے پیگام میں مقدسہ مریم کی شان بیان کی جس کو مومنین نے بے حد پسند کیا رسمتاج پوشی کی تقریب میں مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی روسری کی عبادت سے آگاس کیا گیا بعد ازا ریورن فادر نیامت بشیر نے عبادت کی قیادت کی اور سینڈ جوزف کیتلک چرچ کوائر نے گیتوں کا نظرانہ مقدسہ مہ کو پیش کیا جبکہ سینڈ انتھنی کانمنٹ گلز ہائی سکول کے بچوں نے مقدسہ مہ کی عقیدت میں ٹیبلو پیش کیا ساتھ ہی ساتھ فادر نیامت نے تاج کو برکت دی اور نادر باکر فیملی نے تاج پوشی کی رسم ادا کی ریورن فادر زفر زنویر نے تمام آئے ہوئے مہمان فادرز سسٹرز چرچ انتظامیہ اور مومنین کا شکریہ دا کیا ریورن فادر شکیل انائیت کی قیادت میں دعایہ شفایہ گروپ نے شفایہ عبادت اداس کی سیالکورٹ سینڈ جوزف کیتلک چرچ مرے کالیج رور سیالکورٹ میں ریورن فادر زفر تنویر اور ریورن فادر مشتاق پیارہ کی قیادت میں مقدسہ مہ مریم کی شان اکدس میں پینتیس میں سالانہ تاج کوشی کی پروکار عبادت کا انقاط کیا گیا ریورن فادر کلارنس حیات، ریورن فادر شکیل انائیت، ریورن فادر بابر خوشی، ریورن فادر یوسف یکوب، ریورن فادر نیامت بشی، ریورن فادر آمر یوسف کی آمد پر انقوال ہانا اور پرتباق استقبال کیا گیا، ریورن فادر بابر خوشی نے اس موقع پر خصوصی واس پیش کیا اور اپنے پیغام میں مقدسہ مریم کی شان بیان کی جس کو مومنین نے بہت پسند کیا رسم تاج پوشی کی تقریب میں مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، روزنی کی عبادت سے آگاز کیا گیا، بعد اصلا ریورن فادر نیامت مشیر نے عبادت کی قیادت کی اور سنڈ جوزف کیتلک چرچ قوائر نے گیتوں کا نظرانہ مقدسہ ماں کو پیش کیا جبکہ سنڈ انتھنی کانونٹ گرلز ہائی سکول کے بچوں نے مقدسہ ماں کی عقیدت میں ٹیبلو پیش کیا، ساتھ ہی ساتھ فادر نیامت نے تاج کو برکت دی اور نادر باکر فیملی نے تاج پوشی کی رسم ادا کی، روزن فادر زفر تنویر نے تمام آئے ہوئے مہمان، فادر، سسٹرز، چرچ انتظامی اور مومنین کا شکریہ ادا کیا روزن فادر شکیل انائت کی قیادت میں دعای شفایہ گروپ نے شفایہ عبادت ادا کی